موسیقی فتح مکہ سیرتی طیبہ فتح مکہ کا سبق ہے اس کو آج ہم نے پڑنا ہے یہ سبق کا نام ہے فتح مکہ تو اس کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ کہ فتح مکہ کے اسباب کیا ہے فتح جو مکہ فتح ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے اور دوسری لمبر پر لشکر اسلام کو ہدایات کیا دی گئی تھی تو سب سے پہلے فتح مکہ کے اسباب کو ہم پڑھ لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ایک صلح ہوا تھا جس کا صلح ہوئی تھی جس کا حدیبیہ کی نام سے وہ مشہور ہے اور اس میں یہ دس سال کا معاہدہ تھا یہ دس سال تک یہ معاہدہ اور صلح ہوگا لیکن قریش نے یہ اپنے جو صلح ہے اور اس کو توڑ دیا معاہدہ کو توڑ دیا اور رشتہ اپنے حلیفہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیفہ حلیف قبیلہ بنو خوزاہ پر حملہ کیا پھر خوزاہ قبیلہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدد میں حاضر ہوکے شکایت کی تو مسلمانوں نے اس کے بدلہ لہنی کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تھا اور آٹھ ہجری میں یہ روانہ ہو گئے اور جب یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ کے قریب ایک جگہ ہے مرززہران نام ہے جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو قریش مکہ کو پتا چلتا ہے جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان ہمارے مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو ابو سفیان باہر نکلایا تھا کہ وہ دیکھ لے جب اس نے دیکھ لیا تو ان کو پتا چلا کہ مسلمان بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور جو میدان تھا اس میں انہوں نے آگ لگا کر اگل کی شغل روشن تھی اور اس قدر تعداد میں کافروں مسلمان ہوں جب دیکھ لیا تو بہت حیران ہو گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داہل ہو ہوا اور داہل ہوتی ہوئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا جو لشکر تھا اس کو داخل فرما کے اور ساتھی بھی کہا کہ قتلوں کی تال سے پریز کر لے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہو کے قصوہ نام اونٹنی آب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سوار تھے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اللہ رب العزت کی برگاہ میں جکی ہوئی تھی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا تھے اللہم ایندل عائش عائش الاخرہ کہ اے میرے اللہ آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے تو بیس رمضہ مبارک کو سن آٹھ ہجری کو جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو جب داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر اسلام کو ہدایات دی کہ آپ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے کس طرح کاروائی کرنا ہے کس طرح کام کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو ہدایات دی وہ مندر جزیر سب سے پہلے یہ کہ جو بھی شخص مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ اپنا ہتھیار کو پینک دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے اس لیے کہ جو ہتھیار کے ساتھ نہ ہو بغیر ہتھیار کے اور ہتھیار پینک دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے اور دوسرا یہ کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر بنا لے تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے اور تیسری عمر پر یہ کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے اور چھوتی لمبر پر یہ تھا کہ جو شخص ابو سفیان اور حکیم ابن حضام کے گھر میں پناہ لے تو اس کو بھی قتل نہ کیا جائے اور پانچوی لمبر پر یہ ہے کہ باغنے والے کا تعاقب پیچھا نہ کیا جائے اور چھتی لمبر پر یہ ہے کہ جو زخمی اور قیدی لوگ ہیں اس کو بھی قتل نہ کیا جائے ساتوی لمبر پر یہ ہے کہ جو بچے ہیں بھوڑے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ لوگ بھی جنگ کی نہیں ہوتے ہیں عمومی طور پر تو آپ نے بچوں کو بھوڑوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرنے تو صحابہ اکرام نے یہ لشکر اسلام نے ان ہدایات پر عمل کیا جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا اور یہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ میں داہل ہو کے صرف ایک دستہ تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ تھا اور ان کے ماتحن کچھ لوگ تھے جو انہوں نے مکہ میں داہل ہو کے بعض لوگوں نے ان کے ساتھ مزاہمت کی اور انہوں نے پھر جلدی سے اس پر قابو پا لیا اور اسی طرح فتح مکہ مسلمانوں کے ہاتھ اور قبضے میں آ گیا بغیر کسی قتلوں کے تعلقے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچ کے حجر اسود کو بوسہ دے کے اور اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند کیا اس کے ساتھ صحابہ نے بھی زور کے ساتھ یہ نعرہ بلند کروائے جس سے سارا شہر گونجوڑا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ پڑھے رکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس کو بھی گرہ دیا اور اس کو گراتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حق آگیا اور باطل نعبود ہو گیا بے شک باطل نعبود ہونے والا ہے اور جب فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہانہ انداز میں داخل ہو گئے تو سارے کعفر جمعاتے مکہ میں جو جتنی کافر تھے بڑے بڑے کافر اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارا آہی دن ہے آج مسلمان ہم کو ختل کر لیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمان اخلاق کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام کافروں کو معاف فرمایا اور رشاد فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن آپ پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے یعنی میں نے آپ لوگوں کو معاف فرمایا ہے جو جب کافروں نے یہ معافی کا اعلان سن لیا تو بہت خوش ہو کے اور وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے تو بہت سارے لوگ فتح مکہ کے دن کافر لوگ مسلمان ہو گئے یہ کس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کے بنیاد پر مسلمان ہو گئے تھے تو ہم ہی بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی کہیں پہ فاتحانہ حصیت سے داہل ہو جائے تو ہم کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر لیں اور معافی اللہ بھی بسن فرماتا ہے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کافر دشمن کو معاف کیا تو ہم ابن مسلمان بھائیوں کو بھی معاف کر سکتے اگر کسی سے قصور اور کوئی خطا ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو یہ ہے فتح مکہ کا اسباب اور یہ اس کے جو سبق کا خلاصتہ میں نے بیان کیا ہے اب یہ کہ اس کے جو سوالات ہے آپ کو نورس کے شکل میں دی جائیں گے آپ نے اس کو کافی میں لگنا ہے اور ساتھ اس کے بار بار دہرائی بھی کرنا ہے تاکہ یہ سبق آپ کو خوب یاد ہو جائے واسلام